تو شم میرے سالت ہے آلان تیرا پروانا تو ماں ہے نبوت ہے اے جل بے جانانا تو ماں ہے نبوت ہے اے جل بے جانانا تو ماں ہے نبوت ہے جو ساقی ہے کوسے کے چہرے سے نقاب ہوتے ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ اپے مانا ہر دل بن میں خانا ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ میں نے کہا بھائی پہلی بات لیا ہے کہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں چونکہ گھر پہ پوزیشن ایسی ہے بہت چونکہ وعدہ سیدوں کے گھر کا ہے تو توڑا بھی نہیں جا سکتا آؤں گا ضرور کہ آؤں گا کہ سادات ہیں دعا کے لئے کہوں گا والی صاحب کے لئے اور پھر گزارش کرتا ہوں آپ ساتھ کے قدموں میں کہ آپ دعا کر دیں میرے والی صاحب اللہ کو بہت زبردست برین ہے میرے جوا ہے دو مئی کو میں ابھی گھر سے بہت زیادہ دور جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ورنہ سرکار آپ جب کہتے ہیں تم میں مائک پہ جاتا ہے میرے ساتھ تھوڑی سے مجبوری ہے تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں مجھے ایک شیر پڑھنا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسلام کا ایک شیر جو پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ دوں توجہ ہے آپ آپ بہت بکرے بکرے سے نظر آ رہے ہیں کہیں کھوئے کھوئے سے نظر آ رہے ہیں کوئی بات تو نہیں ہے کوئی بات تو نہیں ہے میرے امام فرماتے ہیں دیکھو میں ایک بات اور بتا دوں الحمدللہ دیدی سے نعمت کے طور پر یہ بات عرز کر رہو میں محفیلوں میں روز آتا ہوں نوکری حضور کی کرتا ہوں روز کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کتنے غلاموں میں کتنی آواز بلند ہوتی ہے آپ سارے انشاءاللہ بولیں گے تو محفل میں انقلاب برپا ہو جائے گا بلکل بھی بی آئی پی بن کے محفلوں میں مت بیٹھا کہیجئے حضور کے غلام بن کے بیٹھئیے تاکہ یہ جو آپ کی خالی جھولی ہے حضور یہاں سے بھر کے بھیجئے اور اب بی آئی پی بن کے نہیں عاشق بن کے بولیئے سب سے بالا بوالا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا یہ دو شیر میں نے آپ کس نئے ایک مقصد ہے ایک شیر مجھے پڑھنے گا میں بھی پڑھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سارے غلام ہیں حضور کے آپ بھی پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیر پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حضور کے غلام ہیں اگر وہ اردو بولتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں تو شاید کوئی ایسا غلام و حضور کا جس کو یہ شیر یاد نہ ہو اور الحمدللہ آپ تو سعداد کی سرپرستی میں رہتے ہیں ان کے سائے میں رہتے ہیں میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے مائک آپ کی طرف کروں گا مجھ سے اور مائک سے زیادہ تیز آواز آپ کی بلند ہونی چاہیے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے تو درہ کھل کے پڑھئے موسیق ہے یہاناں جاندو کہا ہے مالکٹ مہاں مہاں تیرے بولو بچے در جائیں گے اللہ 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 پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے پڑھیں گے تم مل کے پڑھیں گے تُو ماں ہے نبوت ہے اے جل بے جانانا تُو ماں ہے نبوت ہے کھاتے ہیں تیرے برکا پیتے ہیں تیرے برکا کھاتے ہیں بلکل بھی ادھر ادھر مت دیکھئے آپ کی توجہ ادھر رہے آپ کی آواز اور بلندوں کی آپ کنیکٹ ہو جائیں اللہ کے لیے تھوڑی دیر کی میری نوکلی ہے بلکل توجہ ادھر ادھر مت دیکھئے بلند آواز سے پڑھیں گے کھاتے ہیں تیرے برکا کھاتے ہیں تیرے برکا کھاتے ہیں تیرے برکا ایک منٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ غلاموں کے سر نظر آ رہے ہیں ایسے حضور کے نام پر آپ کے دونوں ہاتھ نظر آئیں کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے اٹھے شاید آج میں وی آئی پی ہوں یا آپ زیادہ وی آئی پی ہیں دونوں میں سے تو کوئی ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھائی حضور کی بات آیا نا تو شرمائیہ مت کرو عاشق بن کے بیٹھو میں بس یہ ایک بات کہتا ہوں کہ حضور کی محفل میں حضور کے غلام اور حضور کا عاشق بن کے بیٹھو زیادہ شرمانہ نہیں چند ہاتھوں کو اٹھا کے اور بلند آواز سے پڑھئیے آواز کمیں میں صحیح بتا رہا ہوں اور میں دون میرا شیر نہیں سناوں گا آج میں زب پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا پھر آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے کھل کے پڑھئیے کھا دے تیرے در کا کھا دے تیرے در کا پیتے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی ہے تیرا پانی ہے تیرا جب اسے مقدر 该人 کے پہلنا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک بار اور پڑھوں اگر آپ سب کی اجازت ہو جائے میرا دل کہتا ہے میں ایک بار اور پڑھوں اور پھر میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ ہر غلام ایک بار ضرور یہ شیئر پڑھے چونکہ الحمدللہ بہت فخر کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کے در کا کھاتے ہیں تو پھر جس کا کھاؤ نہ پھر اس کا کھایا بھی کرو موسیقی دانا دانا پانی ہے تیرا پانی اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانا جب جانے لگوں پہ ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشہ میں دن گہ دینا یہ ہے میرا دنی باہ محشہ میں دن گہ دینا یہ ہے کسی بھی نوجوان کی آواز تم نہیں ہونی چاہیے محشہ میں دن گہ دینا یہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اب آپ وہاں آ چکے ہیں لگ بگ جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا تو اب میں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں یہ ارس کی محفل ہے ارس کی محفل ہے ارس محبوبی ارس اسرار صفی ارس محبوب اللہ ارس کی محفل ہے سرکار ایک شیر پڑھنا ہے مجھے اور یہ سارے غلام بیٹھے ہیں سننا اگر دل ہے نہ تھڑک رہا ہے تو پھر سن کے بتانا آپ جو تم ہو وہی میں ہوں تفریق ذراسی ہے علی بھائی سنو جو تم ہو وہی میں ہوں تفریق ذراسی ہے جو تم ہو وہی میں ہوں تفریق ذراسی ہے جو تم ہو وہی میں ہوں تفریق ذراسی ہے تم ہو وہی میں ہوں تفریق ذراسی ہے تم حسین کے مالک ہو میں حسین پاکی بارا تم حسین کے مالک ہو جزاک اللہ بہت شکریہ بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی ہے کیا بات پانی ہے تیرا پانی تانا پانی ہے تیرا پانی حضرت گہوک میں ایک بار اور آپ تیار ہیں اگر آپ نہیں بھی ہوں گے تب بھی پڑھوں گا بار ٹھیک ہے بلکل صاف صاف کی حکم بہت بڑی سرکار کا ہے تو ذرا مل کے پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ جو جو تم ہو بہی میں ہوں تقریق ذرا سی ہے جو تم ہو بہی میں ہوں تقریق ذرا سی ہے جو حسین کے مالک ہو میں حسین کا دیوانا تم حسین کے مالک ہو میں مالک ہو مالک جو تم ہو بہی میں ہوں ہوں پڑھیں تکریق زرا سی ہے تُم حسین کے مالک ہو مہ حسین تکریق آنا تُم حسین کے مالک ہو جو رابطوں پر رابطہ یاد ہو گیا ہوگا جو تم اولی میں ہوا تقریب ذراسی ہے تم حسین کے مالک ہوں میں حسین تم حسین کے مالک ہوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اگر روخ کو چپا بلد کر کے مجھے بھی بانا اگر روخ کو چپا بلد کر کے مجھے بھی بانا اگر روخ کو چپا بے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذراسی ہے اچھا ایک بار کہہ رہا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ پینے کو تو پی لوں گا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پینے کو پینے کو پینے کو Fernive اچھا 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 شرط ذراسی ہے اچھا اچھا میر کا bele اجمیر پر ساقی ہو کیا بات ہے سبحان اللہ سمہ باندھی آپ نے اللہ آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے ایک شیر اور اجازت ہے آپ کی دل لگ رہا ہے بولو نا بھائی یا تو ہاں ہوتا ہے یا تو نہ ہوتا ہے دونوں میں سے ایک چیز کوئی بھی کہیں دل لگ رہا ہے لگ رہا ہے ایک شیر سنید کیا بات ہو میں شیر میں میں شکوے کیے جاؤں تم ہس کے کہے کیا بات کیا بات کیا بات پیمے کو پیموں برش تے زراسی ہے پیموں کو پیموں کا پرش تے زراسی ہے پرخواس کا ساپیوں بغتا دل کا دل کا میں خانہ پرخواس پہ ساپی ہو کیا بات ہو میں شیر میں میں شکوے کیے جاؤں تم ہس کے کہے جاؤں دیوانا ہے دیوانا میں ہس کے ہس کے آیا میرا دیوانا تم نے جو کہا اس کے آیا میرا دیوانا دیوانا میرا دیوانا تم نے جو کہا ہس کے زہرہ کے بابا سنیت جا زہرہ کے بابا سنیت جا مدینہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا غلام بیٹھا ہو جس کو یاد نہ ہو اے زہرہ کے بابا سنیں گے مدینہ تو میں ہلکے سے پڑھوں گا آپ کو ٹیس پڑھ رہا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں یار کہ ماحول ایسا بنانو کہ آپ کا دل مدینہ مدینہ ہوگی صحیح بتا رہا ہوں اور پھر ماشاءاللہ ماحول آپ دھیرے دھیرے بنا رہے ہیں ایسے بنا کے طرح مدینہ 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 ایک بات میں بتا رہا ہوں آپ کو لاؤ لگائیے مدینہ سے میں صحیح بتا رہا ہوں مدینہ کوئی پیسے کی بنیاد پہ نہیں جاتی میں خدا کی قسم کھا کے گھر رہا ہوں پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کتنا پیسہ ہے انہیں خود بھی نہیں پتی مگر جانا تو بہت دور کی بات ان کے پاس ابھی اپنا پاسپورٹ بھی نہیں اور اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو رکشہ چلاتے ہیں مگر کئی کئی بار عمرہ کر چکے ہیں اور ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں تو مدینہ کوئی پیسے کی بنیاد پہ نہیں جاتا مدینہ وہی جاتا ہے جسے حضور بھلا ایک شیر مجھے سنانا ہے یہ طرح سن کے بتائیے گا پڑیے مل کے مدینہ بھلا لی جیے مدینہ بھلا لی جیے یہ اقرار ہو مجھ تو میں ہوں تمیدہ حضور بھلا لی جیے اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت تو کئی بار جا چکے ہوں گے مدینہ شریف آپ حضرات کی بھی حاضری حضور کی بارگاہ میں ہوگی دعا کریں اللہ ہر سال مدینہ 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 بھلا لی جیے مدینہ نہ بھلا لی جیے بھلا لی جیے مدینہ بلا لیجیے ابھی رمضان شریف میں حضرت مدینہ شریف میں میرے حضور آپ کو بتایا ہے کئی کئی دن کے فاقر کئی کئی پتھر حضور کے پیٹ پہ ہوتی تھی کئی 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 اگر آپ کو میں یہ بتانا شاہتا ہوں کہ آج وہی گھر ہے وہی مسجد نبی ہے رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کو توفیق دے مدینہ جائیں وہی مسجد نبی ہے کئی لاکھ غلام حضور کے ہوتے ہیں اور دسترخان سجا ہوتا ہے اور سب کو میرے حضور افطار کروا رہے ہیں سمحان اللہ سمحان اللہ آئے ہیں حضرت توجہ جاتا ہوں یہ شیر برک 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 آئے ہیں مدینہ مدینہ بلالی جیئے وہ رمضان دے گا وہ دالا چاہ یاد آتا ہے تو آنکھی بھیگ جاتی ہے وہ تانا یاد دے آتا ہے تو آنکھی بھیگ جاتی ہے مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھی جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھی جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھی جاتی ہیں مزارے ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھی جاتی ہیں مزارے ہیں مدینہ یاد آتا ہے سب سے دل سے پچھلے دلیں مزارے ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھی جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے 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 تو آنکھیں بھی جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے 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 تو سہرا یاد تو آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدھینا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدھینا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں یہی میری حسنہ یہی اپنا میں آپ حضورات کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورات کو دیکھنا چاہتا ہوں خلا دیجئے میری چاہتا ہوں حضورات کو دیکھنا 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 چاہتا ہوں کہیں رکھنا چاہتا ہوں کہیں رکھنا چاہتا ہوں حضورات کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورات کو دیکھنا چاہتا ہوں حضورات کو دیکھنا چاہتا ہوں بہت مقبول شیر ہے اللہ کہہ ہم سب کی حق میں قبول ہو جائے سر حشر پشریف لعبوں کے لیکن لہب میں بھی جلوہ بکھا 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 لہب میں بھی جلوہ بکھا 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 نکلنے سے پہلے میں اپورا چنازہ حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا فیضی بھائی زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ اب مت فرمائش کرو پلیز میرے بھائی بہت دل جمعہ کی ساتھ میں جب کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک تاریخ ہے اور اس کے حوالے سے ایک شیئر ہے درشادِ آلی اللہ کہے آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اور وہیں پہنچیں گے انشاءاللہ کہا ساپ دے گارے میں بھو پکر سے ابو دہتا آئے میں آئے دل سے کہا ساپ دے گارے میں بھو پکر سے ابو دہتا آئے میں آئے دل سے ترپلے زیار رکی ہے میرے آقا جو رب کو دیکھنا چاہتا ہوں جو رب کو دیکھنا چاہتا ہوں سنا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا رسول اللہ جدیم غریبا کہ عربوں بنا پہ حضوراں پہ آتے ہیں کھر عاشقوں پہ حضوراں پہ آتے ہیں کھر عاشقوں پہ حضوراں پہ آتے ہیں حضوراں پہ آتے ہیں حضوراں پہ آتے ہیں جو رب کو دیکھنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا سنا ایسے ہی نات کو نات کی طرح سنے کریں اللہ آپ سب کو بڑی برکت ہے اب میں آپ سے رخصت اور اجازت چاہتا ہوں چونکہ ساری فرمائشیں تو نہیں پوری کر پاؤں گا بہت وقت بھی میرے پاس کم ہے حضرت جامعیم یاقبلہ بھی تشریف فرمائیں حضرت کی تقریب بھی آپ سمات کریں گے مجھے گھر بھی نکلنا ہے بہت لمبا سفر ہے اور حضرت سے بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ پندرہ سولہ دن سے علیل چل رہی ہے دو مئی کو پرین ہیمریج ہو گئے پیرالائز ہو گئے تو اب وہ بہت مشکل گریہ میرے لیے تو آپ سے دعا کی درخواست دے آپ سب سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اتا کر دے انہیں شفای کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے پھر انشاءاللہ زندگی رہے گی میں بھی سلامت رہوں گا اب بھی انشاءاللہ سلامت رہیں گے تو ضرور ملاقات ہوگی اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے پروردگار میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل لزم بیماتوبو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ